رحمہ الرحیم خاتون بال دوے بغیر غسل کر سکتی ہے تو یہ یاد رکھیں سردیو کا موسم ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں کہ غسل ہو گیا اب جو ہے وہ میرے لیے نانا ات مشکل ہے تھنڈا پانی ہے تو پھر کیا کروں دیکھیں یاد رکھیں غسل کے بدلے غسل ہی کرنا ہوتا ہے اب ایک بندہ ہے جس کو ات شدید قسم کی سردی ہے اگر یہ غسل کرے گا تھنڈے پانی سے بیمار ہو جائے گا پھر آپشن ہے کہ پھر تیمم کر لیں وگر نہ آسانی کے ساتھ آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے غسل جو ہے وہ اس کو کہیں گے میرا غسل کے بدلے میں تیمم کر لوں ایسا نہیں کر سکتے اور جب عام عورت ہے غسل کرتی ہے اور بار بار اور پھر اس کے اتنے بڑے بال بھی ہیں اور اس کو بھی دونا ہے تو کیا ان کو دوئی بغیر غسل کر سکتی ہے نہیں اس لیے کہ پوری باڈی اس لیے کہ بال انسان کے جسم کا حصہ ہے چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ان کو بھی دونا ہے جب بھی آپ پر غسل واجب ہوتا ہے تو آپ کو غسل کرنے کے لیے بالو کا دونا بھی ضروری ہے لہذا کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ سردیوں میں جتنا ہو سکے غسل سے بچیں یہی ایک طریقہ ہے وگر نہ جب غسل واجب ہو جائے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے تیمم نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو کہ جو تیمم کیا جا سکتا ہے